بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ویلکم تو دی نیشنل ناریٹیو تحریک طالبان کے سربراہ نورولی محسود نے سینن کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور نورولی محسود کے اس اعلان کے پیچھے کون کون سے ممالک یا طاقتیں ہو سکتی ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا احتیاطی تدبیر لینی چاہیے ٹی ٹی پی کا تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے ٹی ٹی پی کی اصل سکرنت کیا ہے اور اس کی پاکستان اور افغانستان دونوں سائٹس پہ یہ کتے لوگ بیٹھیں افغانستان میں یہ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور یہ اور دیگر جو چیزیں اس کو ہم آج ان موضوعات پہ بات کریں گے اور یہ ایک سے زیادہ وی لاؤگز میں یہ ہماری گفت ہو جائے گی اس لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیکس جتنے امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں ناظرین یہ جو نورولی محسود ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں تحریک طالبان کا سربراہ بنتا ہے اور اس دو دھائی سال کے اندر یہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اس کا پہلا انٹرویو ہے اور یہ دنیا کے اتنے بڑے چینل کے اوپر نک روبرٹسن سینن کے اوپر اس کا انٹرویو کرتا ہے یعنی اس کی رونمائی کرائی جاتی ہے امریکی رونمائی کراتے ہیں اور یہ اس رونمائی میں سب سے پہلا کام کرتا ہے پاکستان کی خلاف علانے جنگ کر دیتا ہے اور سینن کی اس انٹرویو سے پہلے کچھ روز یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی ایک رپورٹ وہ پیش کی ہے کہ جو طالبان کے جتنے متحارب گروپ ہیں انہوں نے آپس میں افغانستان میں صلاح کر لی ہے اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دہشتگردی کی جنگ لگائیں گے یہ جو امریکہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یہ ساری چیزیں مل کے یہ جو کر رہے ہیں اور اس کو اتنا بڑا وہ کفرش دی جارہی ہے اس کے پیچھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی خاص دلچسپی ہے اور کردار ہے اس دہشتگردی کے پیچھے ایک بات یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی جتنے فیکشنز تھے یہ تو آپس میں دستو گریبان تھا پیسے کے اوپر ان کی لڑائی تھی اور اس لڑائی کو صلاح میں تبدیل کرنے کے لیے دسمبر دوہزار انیس سے لے کر اگست دوہزار بیس تک را اور ان ڈی ایس نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے ان کے جو بڑے لیڈرز تھے جن میں سے سب سے پہلے جو جماعت ان کی احرار ہے اس کا جو لیڈر تھا شہریار مسعود گروپ اس کو عمدد فاروقی گروپ جو حجب الہرار کا تھا اور عثمان صیف اللہ گروپ ان کی مختلف مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ ان کی آپس میں پھر صلاح کر رہی ہے سولہ اگست دوہزار بیس کو اور اس صلاح کے بعد سب سے پہلا ان کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے نورولی محسود کو اپنا سربراہ ماننا ہے اور ساتھ جو پاکستان کی اندر آپ کے دوسرے دھڑے ہیں ان کو آپ نے ساتھ ملانا ہے پلگ ان کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے دہستگردی کی جنگ کو دوبارہ سرگرم کرنا ہے ادھر کون سے بڑے بڑے ان کے دھڑے بیٹھے ہو جاتے تحریک طالبان سوات ہے تحریک طالبان محمد ہے تحریک طالبان باجور ہے تین سو تیرہ برگیڈ ہے عبداللہ آزم برگیڈ ہے اس کے علاوہ تارک عبداللہ ہے اس کے علاوہ جو ہے تارک گدر گروپ ہے جمعیت الانسار ہے عمر بالمانوف نہیں ہے منکر ہے حاجی نامدار گروپ ہے حضب التحریر ہے اس ترکیمانستان اسلامی موومنٹ اور اس طرح کے اور بڑے فیکشنز ہیں ان کو بھی ساتھ یہ پلگ ان کر رہے ہیں پاکستان کی خلاف تحریکزم کرنے کے لیے یہ جتنے بھی گروپ سودر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹوٹل کپیسٹی ہے کیا تین ہزار سے لے کے چھ ہزار چھ ہزار ٹوٹل ان کا بندہ ہے ٹوٹل یہ یہ جتنے فسادی دہشتگرد دو نمبر لوگ ان کی تعداد چھ ہزار ہے کسی اس پارٹی کا کسی گروپ کا دو سو بندہ ہے کسی کے ستر بندے ہیں کسی کے چار سو تیس بندے ہیں ٹوٹل ملا کے اتنی یہ ان کی تعداد ہے اور معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کو تنگ کر سکتے ہیں کیا ان کی کپیسٹی ہے ان کی تو کپیسٹی اتنی ہے کہ ان کے جو اپنے چیفز ہیں ان کو کتنی دفعہ پاکستان نے ہٹ کیا ہے ڈرون اٹیکس کے اندر ان کے سارے چیفز ڈرون اٹیکس کے اندر مارے گئے اور سب سے پہلا ان کے جو چیف ہے اب دلال محسود دوہزار سات میں اس کو مارا گیا اور امپورٹنٹ ان کا جو لیڈر ہے بیت اللہ محسود جو تحریک طالبان کا سربراہ تھا اس کو دوہزار نو میں مارا گیا ہے ڈرون اٹیک میں پھر اس کے بعد حکیم اللہ محسود اس کو دوہزار تیرہ میں مارا گیا ہے فضل اللہ کو ملہ فضل اللہ کو دوہزار اٹھارہ میں ڈرون اٹیک میں مارا گیا ہے تو ان سارے تفصیلات میں جائے بغیر آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا بیت اللہ محسود کی خالی کہ جب اس کو مارنا تھا تو امریکنز پاکستان ایک سارے ڈبل گیم کر رہے تھے جدر ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ بتا رہے تھے جی پی آر ایس یہ ہے ادھر پڑا ہوا ہے بیت اللہ بھی ہٹ کرو مارے مر جائے یہ ادھر ایٹ الیون تھار اس کو پتا چل جاتا تھا ادھر سے وہ اپنی جگہ بدلتا تھا اور ڈرون اٹیک اسی جگہ پہ ہوتا تھا پاکستانی پریشان تھے کہ بھی یہ ایٹ الیون تھار یہ بندہ اتر سے نکل جاتا ہے ہٹ ہوتا نہیں ہے بیسیکلی بیت اللہ کی اور امریکیوں کی آپس میں کمیونکیشن تھی پھر پاکستان نے سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں اب یہ کسی ڈوج سے ہی یہ بندہ بروا سکتے ہیں پھر پاکستان نے جو ان کو سکس ڈیجٹ گریٹ ریفرنس دیا ہے ایسا دیا اور بتایا کہ یہ ایک اور بندہ ہے اور طریقے سے بڑی سمارٹ طریقے سے بیت اللہ محسود کو مروایا پاکستان نے پھر ڈرون اٹیک میں ہوا یہ پھر کہ امریکی ایجنٹ کو امریکہ کی مدد سے پاکستان کی آئیسا ہی نے مروا دیا اور جب یہ مرا ہے تو اس کے گھر کے اندر سے کتنی بڑی طلاب میں ڈالرز نکلیں امریکی ڈالرز یعنی وہ ان کو پیسہ دے رہے تھے ابھی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بات کریں اس سے ایک اور چیز برس بھی لیے تذکرہ کہ جیسے آج کل ابھی برسات کا موسم ہے ابھی بھی بارش ہو رہی ہے تو بارش کی انتر جیسے نیچے زمین کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں زیر زمین کیڑے مکوڑے برسر زمین آ جاتے ہیں اسی طرح یہ خطے کے اندر یہ ابھی گولہ اور بارود کی برسات ہے خطہ گرم ہے اس برسات کے اندر سے یہ جتنے نیچے سلیپر سیلز تھے زیر زمین وہ نکل آئے ہیں تحریک طالبان کی شکل میں اور اتنی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان دھمکیوں کے پیچھے کیا یہ خود اتنے طاقتور ہیں ہرگز نہیں ہیں ان کے پیچھے ہے را ان کے پیچھے انڈی ایس ان کے پیچھے موساد ان کے پیچھے ہے سی ای ای اے یہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے وہ پاکستان کے خلاف پش کر رہے ہیں اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے ایک اور آپ کو بعد بتاؤں یہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ تو لڑ رہی ہے ان کے فورن آکیپائیڈ فورسز کے خلاف تو ان کا جہاد تو سوفیس تو دروست ہے یہ جو ہے ان کو آپ کو ان سے ڈسٹنس کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان نے ان کی وجہ سے بڑی جو ہے نا انٹرنیشنل حزیمت اٹھائی ہوئی ہے یہ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے ٹی ٹی پی جیسے ابھی والا سربراہ نورولی محسود اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس نے اس کی بیعت کرنی ہے تحریک طالبان افغانستان کے امیر کی تو یہ ان کا اپس میں کوئی بھی جھگڑا فساد ہو جائے فائنل جو ان کے اپس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن وہ لوگ کرتے جرگاہ ہوتا ہے اور ایک اور آپ کو بابتا ہوں یہ ان کا بڑا ایک اہم لیڈر تھا عدران نشید جو جنہ مشرف کے اوپر حملے کے اندر بھی ملوث تھا پھر پاکستان نے اس کو پکڑا ہے جیل میں بند کیا ہے اور ان کا وہ اتنا اہم لیڈر تھا عدران نشید کہ اس کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے جیل توڑ دی جیل توڑا کے چھڑوا کے لے گئے لیکن بعد میں جا کے پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور وہ ان سے اتنا خفا ہوا کہ وہ ان سے علیدہ ہو کے ادھر چلے گیا تحریک طالبان جو افغانستان ہے اس کے اندر اور ناظرین آپ کے میں ایک بات بتا دوں یہ ان کی دشمنہ نے پاکستان کی بھول ہے کہ یہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر دیشت دردی کی جنگ بپا کر کے کوئی پاکستان کو نقصان پچھا لیں گے اور پاکستان کو اندر پریشر لیں گے بلکل ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایسا ملک ہے جس کی بنیادوں کو پاک خون سے سینچا گیا ہے اور جب یہ ملک بنا تھا تب بھی ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی گئی تھی اور اس کی بنیادوں میں اتتا پوتر اور اتنی بڑی تعداد میں خون ہے تب ہی نہیں بعد میں بھی استحقام پاکستان کے لئے یہ بھی فورٹی ایٹ سکسٹی فائی سیونٹی ون نائنٹی نائن اور ٹو تھوزن ون ٹو ٹل ڈیٹ یہ خون دیا جا رہا ہے مسلسل دیا جا رہا ہے اور بات یہ کہ یہ جو ہمارے شہدہ کا خون ہے یہ دراصل ہم لوگوں کی زندگی کی علامت ہے کیونکہ بعد اس طرح ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا لہو جو ہے وہ قوم کی زکاة ہے ناظرین ہم نے خلی زکاة نہیں دی بلکہ سخاوت کر دیئے خون کی ندیاں دریا بہا دیئے تھی بڑی سخاوت کی خون کی اور آج بھی ہم وہ دے رہے ہیں خون کی وہ جو جتی سخاوت ہے وہ کر رہے ہیں لہزہ لہزہ کر رہے ہیں یہ کچھ روز پہلے ہمارے دو لڑکے کیپٹن باسد کیپٹن افنان وہ شہیدوں ہیں اور یہ اس طرح شہادتوں کا سلسلہ ہے اور ہماری وہ فوج ہے کہ دنیا میں آف سٹر ٹو جوان شہادت کی ریشو سب سے زیادہ ہے اور پاکستان آرمی نے یہ جو جنگ لڑی ہے اس جنگ کو پوری دنیا نے اس کی تعریف کی ہے اور پاکستان کے لیے کہا ہے کہ پاکستان has defeated terrorism in kinetic domain اور کراچی کے اندر ایکسپو جب ہوئی تو جو انٹرنیشنٹر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس تھے وہ ادھر موجود تھے کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ جو گوریلا ہوتا ہے یہ جو فائٹر ہوتا ہے اس کے خلاف کتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس نے جواب دیا کہ ایک گوریلا کو مارنے کے لیے چھے فوجی مروانے پڑتے ہیں جبکہ پاکستان میں معاملہ بلکل برعکس ہے ہم نے کتنے ہی مارے اور اس کی ریشو بلکل